السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھیک تھا کہوں گے تو جی جناب یہاں جو ہے علی ناشتہ کر کے بیٹھے تھے اور بچے جو ہے وہ ناشتہ کر چکے تھے اور کام والی جو ہے وہ کام کر رہے آئی بھی تھی اب وہ ناشتہ کر رہے تھے تو یہاں پہ میں علی کو شہر اٹھی تھی اور تنگ کر رہی تھی کیونکہ بچوں کے جو ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے نا یہ اپنے موبائل میں گھسے رہے تھے اور ہم بکر تھے آپ نے آفیس نہیں جانا جناب اس کے بعد کام شام ہو گیا تھا اور سب جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور آج سمجھ نہیں آئی تھی کیا بنائے تو اس لیے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں شمرا میچ تو شمرا میچ جو ہے وہ دھوکے رکھ چکی تھی اور سکانے کے لیے اور دوسرے میں مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر رہی تھی اور ساتھ میں ہماری شام کی چائے جو ہے وہ چل رہی تھی چونکہ باگے بچوں کے پیپرز ہونے رکے ہیں اور بچوں کے چھٹی ہیں جو وہ لاسٹ اینڈ ہو چکی ہیں تو سٹارٹنگ ہی ان کی جو ہے نا سکول کی وہ پیپرز سے ہونے لگی ہے تو پیپرز کی تیاریاں ساتھ ساتھ چل رہی تھی تو اس لیے باقی کی جو ہے ویڈیو وہ بیچ میں جو ہے نا وہ اپلوڈ نہیں کروائی تو بس یہاں پہ میں نے تھوڑی کھانے کی ویڈیو بنائی تھی اور اس کے پاس جناب یہاں شیبلا میچ جو ہے وہ ہماری almost done ہونے والی تھی اور یہاں میں نے اس کو جسٹ بھوننا تھا تھا کہ اچھی طرح سے بھون کے اس کو جو ہے نا میں رکھتوں اور کھانا ہمارا totally ready ہو جائے تو آپ کو پتہ بس کھانے کا جو ہے نا نہیں سمجھاتی بندہ کیا بنائے کیا نہ بنائے اوپر سے گرمی اتنی آوف کیا بندہ کہے گرمی نہیں برداشتی پھر تو جناب موسا جو ہے وہ سو رہا تھا اور بچے جو ہے وہ اپنا پڑ چکے تھے اور عرش جو ہے وہ یہاں پہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ تیاریاں کر رہے تھے بچے اپنی تو آپ کو پتہ ہے جانگے یہ فرس ٹرم ہے اور پاسٹ کی تیاری کر رہے ہیں بچے تو بس پہلا پیپر جو ہے ہ desem اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پر ان کی تیاریاں جو ہے جاری اصاری تھی تو یہاں پر جنات جو ہے وہ اپنے جنت کا میحت کا پیپر تھا تو جناب میت ہی تیاری کر رہی تھا عرش کا اردو کا تھا جس سے اس کو بہت زیادہ ٹنشن ہوتی اس لئے وہ اپنی اردو کی تیاری کر رہا تھا اور بچوں کے دی کافی ٹاف تھا کیونکہ جاتے ہی ہیں ان کی پیپرز لے رہے تھے تو اس وقت سے وہ تھوڑا سا ٹینشن میں بھی تھے اور ان کو تھا کہ جاتے ہی میں تو پیپر ہے تو بتانے کیسا پیپر ہوگا تو بس اس طرح ہی جو ہے جناب ہمارا یہ دن گزرا تو اس کے بعد جناب ہم لوگوں نے کھانا وانا کھا لیا تھا اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ سنیک ٹائم جو ہے بچوں کے ساتھ باتچیت ہو رہی تھی چٹ چٹ ہو رہی تھی یہ نیوٹری ڈا فالو کی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹائے کی تھی بات تو ہوسا جو ہے وہ کافی خوشش کر رہا تھا اس کو کھولنے کی تو فائنل اس کو میں نے کھول کی دی تو اس کو پسند نہیں آئی لیکن وہ چھوڑ بھی نہیں رہا تھا اور کھارے بھی نہیں دی رہا تھا کسی کو یہاں بچے جو ہے وہ شرارتے کر رہے ہیں اور ساتھ وہ ایکسائٹیڈ تھے سکول جانے کے لیے تو پیپرز جو ہے آپ کو پتہ بچوں تھوڑی ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں تو اٹینشن میں بھی ہوتے ہیں تو اس کے بعد جناب بس یہاں پہ لوگوں نے فرمائش کی ہم لوگوں سے ڈونٹ کی اور اس کی جو ہے اسے ڈونٹ بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں وہ فرمائش کرتا تھا جو مجھے ڈونٹ بنا کے دیں تو یہ ہم لوگوں نے فٹا فٹ سے جو ہے اس کی پھوپو نے جو ہے اس کا ڈور تیار کی اور یہاں میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے جناب اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی دو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کافی دفعہ ٹرائے کیے ہیں اور اب آکے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہمارے پرفیکٹ بننا شروع ہو گئے ہیں تو یہاں اس کی کٹنگ کر رہی تھی میں اور جو ہے بطلب کوششی تھی کہ بنا کے رکھنے اور یہ لوگ کھا پیلنے کیونکہ پیپرز سے پہلے یہ ان کی آخری فرمائش تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا تھا پہلے پیپر دیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہےنا ان کی باقی فرمائشیں بوری کریں گے یہاں عرض جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کی ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگ وہ لیزی ہو جائے بنانے کیلئے تو یہاں ساتھ ساتھ کٹ کر رہی تھی میں اور ساتھ ہی جو ہے آئل فرائر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور میں نے اس کو فرائر کر کے جو ہےنا نکال لیا تھا جناب اور کچھ ان کی لکھ جو تھی جو ہےنا ایسی آئی تھی اور انشاءاللہ اس کی ویڈیو جو ہے میں لیکارڈ کروں گی آپ نے نیکس ٹیم جب بھی میں ڈانٹ بنائیں گے ہم لوگ تو اس کی ویڈیو جو ہےنا پروپر جو ہےنا وہ آپ کے لئے شیئر کریں گے اور بنا کے جو ہےنا وہ رکھیں گے دوسری طرح جو ہے میں اس کی چوکلٹ سوس رہا وہ تیار کر رہی تھی اس کی بھی میرے سیپی آپ کو ساتھ ضرور شیئر کروں گی ویسی کے لئے اس کو چوکلٹ جو ہے وہ بہت پسند ہے اس لئے اس کے لئے خاص طور پر اس کی ٹاپنگ تیار کر رہے تھے تو لاسٹ ٹیم جو ہے کوکو پاوڈر تھا وہ ہم لوگوں نے چینج کیا تھا اس دفعہ اس میں تھوڑی سی جو ہےنا مطلب کریچ جیسے ریت کے زرے زرے سے آتے ہیں اس طرح کے فیل ہوتے تھے یہاں جناب برش تیار تھا کھانے کے لئے اور یہاں اس دفعہ ہم لوگوں نے یہی والا جو ہےنا کوکو پاوڈر جو ہے وہ یوز کیا تھا تو یہاں ہمیں سوس تیار کر رہی تھی اور اس کی جو فائنل لوگ ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے کیونکہ ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ تھوڑی سینہ ہارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا میں پتلا رکھا تھا تاکہ اس کو اوپر لگا کے جو ہےنا وہ کر سکے تو جناب یہ ہماری ڈونٹ کی جو ہےنا فائنل لوگ وہ تھی کچھ اس طرح سے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت 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 زوداز بنے تھے ڈونٹ اور جو ان کی فائنل لوگ تھی جناب وہ یہ تھی اوپر سپرنکلز ڈالے بھی تھے کچھ سمپل رہنے دیئے تھے اور کچھ سپرنکلز کے ساتھ رکھے تھے تو ہمارے گھر میں تو بچے جو ہیںنا بہت شوق سے کھاتے ہیں نیکس لوگ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی